دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بھی ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ایک بہت بڑی کوتاہی بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان چھوڑ دیتے ہیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعدیلِ ارکان کیا ہے جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ پھر اپنی مسجد میں جا کر اسے اندازہ کریں اور ٹٹو لیں اور غور اور فکر کریں دیکھیں کہ کتنے حضرات کی نماز ہوتی ہے اور کتنے کی نہیں ہوتی ہے بہت بڑی غلطی ہے عوام کی اصلاح کریں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں تعدیلِ ارکان بتاؤں گا کیا ہے لیکن یاد رکھیں تعدیلِ ارکان یہ واجب ہے ضروری ہے اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا نماز ہوگی نہیں دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی اور غلطی سے چھوٹ جائے اس پر سزدہ سو واجب ہو جاتا ہے یہ تعدیلِ ارکان ہے تعدیلِ ارکان جو واجب ہے اگر دیکھنا چاہیں رد المحتار میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 157 پہ الموسوط الفقیہ جل نمبر 12 صفحہ نمبر 78 کھول کر دیکھیں طبعین الحقائق میں دیکھیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 277 کھول کر دیکھ لیجئے بہرحال تعدیلِ ارکان کہتے ہیں بہت لمبی باتیں ہیں یہاں دو بات بتاؤں گا تعدیلِ ارکان کے بارے میں رکو سے اٹھنے کے بعد جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں پھر سزدے کو جانا رکو سے کھڑے ہونے کے بعد سزدے کو جانا یہ جو رکو سے کھڑے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے قومہ قومے میں تعدیلِ ارکان واجب ہے ایسے ہی جو سزدہ کرتے ہیں سجدہ جب آدمی سجدہ کرے گا ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اس سجدے کو جو بیچ میں بیٹھنا ہے دونوں سجدے کے درمیان اسے کہتے ہیں جلسہ تو یہ جو قومہ اور جلسہ یعنی رکو سے کھڑے ہونے کے بعد جو رکو سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں ان دونوں میں تعدیلِ ارکان واجب ہے تعدیلِ ارکان کہتے ہیں اس کام کو کہ جب آدمی رکو سے کھڑا ہو جائے تو کھڑا مکمل ہوئے اور اتنا دیر کھڑا ہو جائے جتنی دیر میں ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم کھڑا ہونا رکو سے اٹھنے کے بعد سزدے کو جانے سے پہلے اتنا دیر کھڑا ہو جانا سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اتنا دیر ٹھہر جانا رک جانا جتنے دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ٹھہر جانا رکو سے اٹھنے کے بعد یہ ہے تعدیلِ ارکان اور یہ واجب ہے اگر کوئی رکو سے اٹھتا ہے سیدھا کھڑا ہوا سیدھا سجدے میں چلا گیا اور یہ جو کھڑا ہوا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے پہلے چلا جاتا ہے یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے پھر مسئلہ سمجھیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا نہیں بلکہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم اس کے لئے رکو سے کھڑے ہونے کے بعد ٹھیرنا واجب تھا ضروری تھا اگر کوئی رکو سے اڑتا ہے سیدھا کھڑا ہوا فوراں سجدے میں چلا گیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر سجدے میں چلا جاتا ہے اگر گلتی سے ہو گیا سجدہ سے واجب اس پر جان بجھ کر کیا تو نماز ہو ہی نہیں اس کی کیونکہ یہ تعدل ارکان ہے واجب ہے ایسے ہی دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اتنا دیر بیٹھنا کہ جس میں ایک مرتبہ آپ تسبیح کہہ سکیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں اتنا دیر ٹھیرنا دونوں سجدے کے بیچ میں جو دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اتنا دیر بیٹھ جانا کہ جس سے آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے یہ واجب ہے اگر کوئی سجدے سے ایک سجدے سے اڑتا ہے سیدھا بیٹھتا ہے اور فوراں دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے پھر یاد رکھیں اس کی نماز ہوئی نہیں اگر جان بجھ کر کیا ہے اسے اور اگر گلتی سے ہوا ہے سجدے سو اس پر واجب ہو جائے گا کیونکہ یہ تاندیل ارکان ہے تاندیل ارکان واجب ہے ضروری ہے اسی لئے میں نے یہ مسئلہ بتایا تاکہ آپ سمجھیں نماز پڑھیں تو صحیح نماز پڑھیں اس طریقے پہ نماز پڑھیں کہ جس سے آپ کی نماز بھی ہو پائے ورنہ آج گل اگر دیکھیں گے مسجد پہ رکھو سے اڑتا ہے فوراں سجدے پہ چلا جاتا ہے امام صاحب جب سجدہ کرتے ہیں ایک سجدے سے اڑتے ہیں دوسرے سجدے پہ فوراں چلے جاتے ہیں یہ تاندیل ارکان چھوٹ گیا جب تاندیل ارکان چھوٹ گیا تو پھر تاندیل ارکان تو واجب ہے جب واجب چھوٹ جائے تو نماز ہوگی کیا نہیں ہوگی اس کا خیال رکھیں امام تمام ائیمہ اکرام کو یہی کہنا چاہوں گا تمام امام جتنے بھی ہیں سارے اس کا خیال رکھیں مقتدی بھی خیال رکھیں جب آپ نفل وغیرہ پڑھیں سنت پڑھیں اس میں بھی خیال لکھیں اس کا یہ ضروری مسئلہ ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ ہماری نماز نماز ہو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں